بڑی خبر کروک کریں گے خبر جوتپور سے جوتپور کے بالے سر میں ایک بھیشن سڑھا خاصہ ہوا ہے جس میں بارہ لوگوں کی موت ہو گئی دراصل نیشنل ہائیوی ایک سو پچیس پر آگولائی گاؤں کے پاس دو گاڑیوں میں بھیڑنت ہو گئی حاصل میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی یہ جبکہ چار لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے حاصل میں مقمندری اشوک گہلوت نے شوک جتایا ہے اور کلیکٹر نے مرتقوں کے پریجنوں کو ایک ایک لاکھ روپے کی راحت کی گھوشنا بھی کیے ساتھی آپ کو بتا دے گھائلوں کو جوتپور کے ایم ڈی ایم ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے گھائلوں کے پریجنوں نے اسپتال میں علاج کرنے میں لاپروہی کا عروب بھی ڈاکٹرز پر لگائے لیکن اس بیچ کلیکٹر نے جانچ کے آدیش دے دیئے پولیس کے مطابق سومیسر کا سونی پریوار اسکورپیو لے کر جوتپور سے دنچو کی اور جا رہا تھا دوسری اور اسکورپیو میں بھوجاکور گاؤں کے وشنوی سماج کے لوگ جولیالی گاؤں میں شادی سماروں میں جا رہے تھے آگولائی اور تولیسر گاؤں کے بیچ دونوں اسکورپیو تیز سپیڈ میں آپس میں ٹکرا گئیں ہاتھ سا اتنا زبردست تھا کہ دونوں گاڑیاں پوری طریقے سے شتگرست ہو گئی ہیں زوردار دھماکہ سنکر آس پاس ڈھانیوں کے لوگ بھی موقعے پر پہنچے اور پولیس اور نیشنل ہائیوے ایمبولنس کو سوجت کیا گیا لوگوں نے کڑی مشکت کے بعد شبوں کو اندر سے باہر نکالایا راجیب گاؤڑ اس خبر پر اور دیکھ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمادہ تجھ رکے ہیں راجیب ہم سمجھ سکتے ہیں صبح سے یہ خبر چل رہی کس طریقے سے یہ پورا حادثہ ہوا بلیکن فلال آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو چار لوگ غائل ہیں ان کی استطی فلال کیسی ہے دیکھیں نشد چار لوگوں کی استطیق گمبیر بنی ہیں اس سے پہ جیدہ چوکانے والی بات منظر وہ ہے جو اس وقت ہم دیکھ پا رہے ہیں ایک ایک کر کے شب پوست بارٹم کے بعد جب دیے جا رہے ہیں پریباس جنلوں کی دور ہو کر برے حال ہے بارہ لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے چار لوگ ابھی بھی غائل ہیں تو کیا پریجنوں پر بھیت رہی ہے اس کا اندازہ آسانی سنے جائے جا سکتا ہے پریجنوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کل رات کو وریس سے کھا جاتے ہیں تو کچھ جانے بچائے جا سکتے ہیں لیکن اس وقت کی بات کرتے ہیں موچری میں پوست بارٹم کر کے ایک ایک شب دیا جا رہا ہے یہ گاڑی آتی ہے شب باہر لائے جاتا ہے گاڑی میں کھا جاتا ہے روٹے بھی لگتے پریوار کی لوگ کو لے کرنے کا جاتا ہے بڑا ہی بھائیوہ حاصل ہے اور شوکاکل پریوار یہاں ایک ایک سر سے اپنے پریجن جو ان کی موت ہوگی ان کو لے کر کے رشاو لے کر کے راجیو یہ جو پریجن ڈاکٹرز پر لاپروہی کاروب لگا رہے ہیں علاج میں یہ کیا خبر ہے دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کل رات کو ایک کشپا نام کی مریض کی اس کی پرچی مانگ لی جبکہ پتا ہے کہ یہ اس حادثے سے آئی ہے اور اس کی پرچی ان کو نہیں ملی تو علاج شروع نہیں کیا گیا اپنے اب بہت بڑی غمبیر بات ہو جاتے اسی کشپا کی موت ہو گئی ایک باولہ نام کی ویڈیس سب سے پہلے رائے جاتے ان کی موت کل دیر رات ہوئی ہے آج صبح ہوئی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسکوں کا اس وقت اگر موجودگی ہوتی اور اسی معاملے کو گمبرتہ سے کلیکٹر نے لیا کلیکٹر پرکانس جانکاری کے لیے آپ اس خبر پر نظر بنا کر رکھی ہم آپ سے لگتار اپ ڈیٹے دی رہیں گے جوتپور کے بالے سر میں صلاح خاصے پر سی ایم آشوک گہلوت نے سمویدنا جاتا ہے جوتپور کے بالے سر میں صلاح خاصے میں چھ مہلاؤں سہویت بارہ لوگوں کی دردناک بہت اتیانت دخد اور دربھاگے پورڑ ہیں یہ سی ایم گہلوت نے کہا ساتھی انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ میری سمویدنا ہے شوکا کل پریجنوں کے ساتھ ہیں ایشور سے پراتنا ہے کہ وہ انہیں اس کٹھن سمجھ میں سمبل دیں دونگت آتما کو ایشور شانتی پردان کریں درکھٹا میں گھائلوں کے شیغ رسواص طلاب کی کامنا کرتا جوتپور کے بالے سر میں ہوئے اس حادثے کی گمھرتا کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر پرکاش راج پروہیت ماتھورہ داس ماتھورہ اسپتال پہنچے اور ڈیوٹی سے ندارت رہنے والے چکتسکوں کی جانکاری لینے کے ساتھ ہی دوشی چکتسکوں کے خلاف کاروائی کا بھروسہ دلائے اس کے علاوہ کریکٹر نے خود اپنے موبائل سے چکتسا ادھکاریوں سے سمپرک کیا وہیں پریجنوں نے اس پشت آروپ لگایا ہے کہ اگر ڈاکٹر دھیان دیتے تو کئی زندگیوں کو بچایا جا سکتا تھا اور اس دوران ماتھورہ داس ماتھورہ اسپتال میں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا ہمارے سمادہ تھا راجیو گوڑنے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بھگوان ہوتا ہے وہ کسی کو زندگی دے بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے جس طریق سے کسے آگولائی سرط کے پاس میں دو سکورپی میں بھڑنت ہوئی ہے بارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کل رات تک یہ آکڑا دس کا تھا پریجنوں کا یہ آروپ ہے ڈاکٹر نے دھیان نہیں دیا اس کی وجہ سے دو اور موت ہو گئی ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ تڑا فرائے لیکن لاپروائی کا جو آروپ لگایا ہے اس کے بعد اسپطال پریشاسن کیا کر رہا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے اس وقت ہم جس طریقے سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کا آروپ کیا ہے ہمارا آروپ یہی ہے ساڑھ دس بزیاں لے کے آگے اس کے بعد میں کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ہے بول دیں گے بار جاؤ بار جاؤ بار میں صبح رہے دیکھیں گے ابھی یہ لاز شروع ہو گیا ہمارے کوئی ایسے بول رہے پولیش بولے بول دیں بر جاؤ یہ ہے کوئی سینئر ڈاکٹر نے کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں آیا ہے سینئر ڈاکٹر ابھی آیا ہی نہیں ابھی تک نہیں پہنچے ایک پریبار سے اگر دس دس لوگوں کی موت بار بار لوگوں کی جب موت ہو جاتی ہے اس طرح کے جب آروپ لگ رہے ہیں تو نشیط روپ سے کمی کا ہے وہ جانے کی ضرورت ہے اس وقت ٹرومہ سینٹر کے اندر کچھ جیلا کلیکٹر جو ہیں پرکاش راجپریت پہنچے میں ہیں تمام جو بریش ادھکاری ہیں وہ پہنچے میں ہیں اور لگاتا خود مونیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کسی پرکار کی کوئی لاپروائی نہیں رہے اور جو گھائل ہیں ان کی زندگی بچائی جا سکے اور کہنے کہنے جس طریقے سے سرکار نے اس ماملے کو گمبیٹا لیا یہ بجاہ کہ خود کلیکٹر موقع پر ہے اور لگاتار جس طریقے سے اگر بات کریں اس پورے ماملے کو لی کر تو یہ جب حادثہ ہوا ہے تو اندازہ رگائے جا سکتا کہ جب بارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے تو حادثہ کتنے گمبی رہا ہوگا اور کہنے کہنے اس وقت جو چکسک ہے وہ شاید کئی نکہ ڈیوٹری میں بیسٹ ہے یہاں کسی پکار کی جو چکسک ہے وہ فلا دکھائی نہیں دے رہے خود کلیکٹر اپنا فون لے کر کے سمپرک سوطر کو جوڑنے میں اس لیے بھی بیسٹ ہے کیونکہ زندگیاں جو ہیں بارہ جا چکی ہیں اور اس پورے ماملے پر حالات کیا ہیں اپ ڈیٹ کیا ہیں اس کو جاننے کے لیے کلیکٹر مہدے سے بات کرتے ہیں سب پورا کس طریقے سے آپ مانیٹر بھی کر رہے ہیں لیکن کس طریقے حالات ابھی ہیں جو گمبیر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں دس جنہوں کی تو موقع پر ہی محتی ہو گئی تھی اور جو باقی لوگ کو گھائلوں کو یہاں لائے گیا تو ہمارا ادیش ہے یہ کہ سب کا اوچار ہو جائے جتے لوگ ہیں ان سب کو اچھے سے ہم ٹریٹ کر کے ان کو ٹھیک کر سکے اور جو بھی بیس ٹریٹمنٹ ہیں رات میں جو دو لوگ یہاں پہ تھے ہسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور باقی لوگ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں پریجنوں کا آروپ ہے کہ کوئی سینئر ڈاکٹر نے ہنڈل نہیں کیا اس طرح کا آروپ لگا رہے ہیں یہ ان سب کی جانچ کرائی جائے گی جو ہسپٹل میں کون کون موجود تھا رات میں اور کون نہیں تھا کس کی ڈیوٹی تھی ان سب ترتیوں کی جانچ کرائی جائے گی تو آپ دیکھ سکتے بڑی خبر یہ کہی جا سکتے کہ کلیکٹر نے اس پورے ماملے کے بہت گمبیرتا سے لیا ہے اور رات کو کون ڈیوٹی پر تھا کس کی ڈیوٹی تھی کون نہیں تھا کس کو سوشنہ ملی کون نہیں آیا اس پر تو گاز گرنے والی ہے مگر جن کے گھر سے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ لوٹ کر کے سے آئیں گے یہ اپنے آپ ایک بڑا سوال ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسپطال میں جب خود جلا کلیکٹر یہاں پر موجود ہیں لیکن سینے ڈاکٹر ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو ریزینڈ ڈاکٹر سیاں پر ضرور ہے لیکن سینے ڈاکٹر سیاں پر نہیں ہے جو پریجن ہے اس لیے بھی پریشان ہے کچھ کلیکٹر پیروں پر کھڑے ہیں لیکن یہاں جس طریقے سے حالات ہیں وہ کسی چھپے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں کئی ڈاکٹروں کے خلاف بھی کاربائی ہو سکتی ہے کیونکہ کلیکٹر نے اسے کافی گمبیرتہ سے لیا ہے سوالکہ بہنے سینگھ گینلوت کے ساتھ راجی گوڑ پشنیا نیوز جوتھو